ماں باپ کی تربیت تھی کہ بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے لکھانا ہے تربیت کرنی ہے سکھانا ہے ہم نے وہ آؤٹسورس کر دیا مہنگے سکولوں کے پاس اچھا شام کو ہم نے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھ کے تربیت کرنی تھی یہ ہم نے آؤٹسورس کر دیا اکیڈمیز کے پاس اور ٹیوٹرز کے پاس تیسرا ہم نے بچوں کے ساتھ تفریح کرنی تھی تو ہم نے تفریح کے لیے ان کو ڈیڈڈڈڈ لاکھ روپے کے نا چھوٹے چھوٹے اببو جی اور امی جی جن کا نام موبائل فون ہوتا ہے یا سکرین ان کو لے دی کہ بیٹا یہ ہم نے آؤٹسورس کر دیا تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے اب تینوں چیزیں ہم نے آؤٹسورس کر دی اب ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ایسے کیوں ہو رہے ہیں بچے کے خیال ہی ہم تو اپنے اببو کے بڑے ہم تو ان کے آگے نہیں چلتے تھے ہم تو ان کا جوتہ سیدھا کیا کرتے تھے ہم تو اببو آتے تھے سب لوگ سر پہ دبٹے لے لیا کرتے تھے اب بچوں کو پروائی نہیں ہوتی وہ یار یار کہا کہ مجھے بلاتے ہیں اور میری بات ہی نہیں سنتے اور بغیرہ بغیرہ تو اب یہ دیکھیں نا یہ میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ زمانہ بدل رہا ہے بدلے زمانے میں چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں بہت مشکل ہے اوبجیکٹیولی کہنا کہ وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے لیکن ڈیفرنٹ ہے لیکن جب کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو اس میں کچھ پوزیٹیو چیزیں آ جاتی ہیں